شروع اللہ کے نام سے جو نحایتی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی حدمت میں آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کا عرض کرنے لگا یا علی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی میں کیا کروں جس سے میری دعائیں قبول ہو جائیں بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا بندہِ خدا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو تم دعا مانگنے سے پہلے دوسروں کے لئے دعا مانگا کرو جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق دعا مانگو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا تو شخص نے کہایا علی کیا کوئی اور طریقہ نہیں جو اس سے بھی افضل ہو کہ میں دعا مانگوں تو میری دعا رد نہ ہو تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین حقیقت اس کا رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اس کے بعد تم اللہ سے اپنی دعا مانگو تمہاری دعا کبھی بھی رات نہیں ہوگی اے شخص یاد رکھنا اللہ کی قانون میں یہ نہیں ہے کہ ایک دعا سنے اور اس سے قبول کر دیں اور دوسری دعا کو رد کر دیں جب اللہ یہ دیکھے گا کہ میرا یہ بندہ میرے محبوب کے لئے دعا مانگ رہا ہے جو کہ قبول شدہ دعا ہے تو وہ فوراں قبول کر لے گا اور اس کے بعد جب تم اپنی حقیر دعا اللہ کے دربار میں پیش کرو گی تو اللہ رحمان اور رحیم ہے اللہ تمہاری اس دعا کو بھی ضرور قبول کرے گا کہنا تو چاہیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی کریں گے جو آپ کا دل چاہے گا تو اللہ حافظ